امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جلدی سے ٹرنڈس مارک کریں پھر ہم آجا لکھتے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آجا لکھتے 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 ہیں اس لئے اگر پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی اور سیم یوز کر لیں بڈ زونگ کو آوائٹ کریں کیونکہ یہ چیز زونگ کے انٹرنیٹ والوں نے فیس کی ہے اور ان کے ساتھ یہ ایشو آ رہے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فائیور کیوں زونگ کے انٹرنیٹ پہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں مائٹ بھی زونگ کوئی شیرنگ سرور یوز کر رہا ہے یہ اس طرح کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں شیرڈ آئی پی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ایشو ہے وہ صرف زونگ کے انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے جو لوگ بھی زونگ سے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشو فیس ہو رہا ہے ان کو میل آتی ہے کہ آپ کی آئی ڈی جو ہے بلوگ ہو رہی ہے اب انٹرنیٹ چینج کریں اپنا اپنی جو براؤزر ہسٹری اس کو ڈلیٹ کریں اور نئے انٹرنیٹ کے ساتھ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ دوبارہ کریٹ کر لیں سیم ایمیل ایڈریس پہ دوبارہ کریٹ نہیں ہوگا ڈیفرنٹ ایمیل ایڈریس پہ ہوگا اسی ایمیل ایڈریس پہ دوبارہ کریٹ نہیں ہو سکتا آپ ایمیل ایڈریس چینج کرو گے اپنا یوزر نیم چینج کرو گے باقی سارا میتھڈ وہی ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر ابھی زونگ یوز کریں تو زونگ سے سوچ کر جائیں اچھا جی میں باقی آپ لوگوں کے questions دیکھ لیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں اچھا سا last lecture میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر order آ جائے تو اس کی notification کہاں آئے گی اور کس طرح handle کرنا ہوگا آپ لوگ کی notification ہے وہ آپ کے mobile پہ آپ کو ایمیل آئے گی اور آپ کے account میں top notification کا button آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آئے گی اس کو handle کیسے کرنا ہے آپ نے جو order آیا ہے order page کو open کرنا ہے اور اگر آپ کے ساتھ client کے پہلے بات چل رہی تھی پھر تو آپ کو issue نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے لیکن اگر آپ کو client نے بغیر contact کی ہے آپ کو order place کر دیا تو آپ نے order open کر کے جو requirement کا ہم نے section رکھا ہوا تھا کہ client requirements send کرے گا وہاں پہ لکھا آ رہا ہوئے client نے یہ requirements send کی ہیں ٹھیک ہے وہ requirements آپ دیکھو گے اگر وہ requirements enough ہیں آپ کے order start کرنے کے لیے order پہ کام کرنے کے تو that's fine client کو message کریں کہ thanks for the order I will get back with the design لیکن اگر وہ requirements enough نہیں ہیں آپ کو مزید چیزیں چاہیے تو client کو message کریں کہ thanks for the order please send me your business name یا جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے وہ اس کو لکھ کے بھیج دیں اور پھر client reply کرے گا اور باقی پھر چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ complete ہوں گی اور آپ آگے کام start کر دو گی تو بالکل تحمل کے ساتھ بالکل easy ہوگے کام کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے آپ nervous ہوتے ہیں اتنا client بھی nervous ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا کام کرے گا میں نے اس پہ trust تو کر لیا ہے آگے مجھے چیز چاہیے تو پتہ نہیں تب تک deliver ہوگی نہیں ہوگی کیا بنا کر دے گا تو وہ بھی اتنا نرویس ہوتے اتنا آپ نرویس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ پیسے اس کی جیب سے آپ کی جیب میں آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو تھوڑا سی excited ضرور ہونا چاہیے passionate ہونا چاہیے لیکن تھوڑا patience رکھنا ہے تھوڑا سکون تحمل سے کام لینا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آرام سے چیزیں ہو جاتی ہیں آرڈر کمپلیٹ ہوگا آپ کو پیسے مل جائیں گے کمپلیٹ نہیں بھی ہوتا آرڈر کنسل بھی ہوتا that's fine کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کچھ بھی lose نہیں کیا آپ نے مائن میں یہ نہ لائیے گا کہ آپ کا بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کوئی آپ کے جیب سے پیسے نہیں جا رہے صرف آپ کا کچھ time لگا ہے جس سے آپ نے اس time میں کوئی design create کیا تھا تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ویسے فارق بیٹھنا تھا چلیں اس time میں آپ نے design create کر لی ہے وہ design آپ کے portfolio میں کام آجے گا تو ایسا جاتا آپ نے lose کچھ نہیں کیا یا تو یہ ہو کہ آپ بہت بڑے بڑے projects کر رہے تھے اور اس میں سے آپ نے time نکال کے ایک client کے لیے کام کیا اور اس نے آپ کا time ضائع کی اور آپ کو پیسے نہیں دے رہا فیلحال آپ کا start ہے ابھی آپ اگر اس کے project پر کام نہ کر رہے ہوتے تو اس لیے mind میں یہ نہیں لانا کہ میں نے بہت کچھ lose کر دیا میرا project cancel ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے gain بہت کچھ کیا آپ نے design create کیا آپ نے ایک client سے بات کیا آپ نے explorer حاصل کیا آپ کو پتہ چلا کہ میرے design میں کیا خامیاں ہیں client کو handle کیسے کرنا ہے تو آپ تھوڑا positive طرف دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو order cancel ہو جائے گا but still جو ڈر ہے ہمارے اندر کہ پتہ نہیں order cancel ہونے سے کیا ہو جائے گا یا client کیا کر جائے گا client کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ کو زیادہ زیادہ وہ کیا کہہ دے گا کہ design پسند نہیں آیا مجھے project cancel کر دیں اس طرح کچھ کر دیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کے laptop کی screen سے باہر نہیں آسکتا ٹھیک ہے آپ کے parents کو شکایت نہیں لگا سکتا کہ اس بچے کو design نہیں آتا ہے کدھر بٹھا دی اس کو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جو project cancel ہوتا ہے وہ آپ کے اور client کے درمیان میں ہوتا ہے باہر کسی کو پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے تو اس لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کام کرتے ہو کام deliver کرتے ہو اور وہ چیز ختم صرف آپ لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ practice کرتے رہا کرو تاکہ جب کام کرنا آئے جب time آئے تو پھر آپ کے ہاتھ پینٹ نہ کام پہ ٹھیک ہے جو بڑے بڑے championships کھیلتے ہیں جو بڑے بڑے matches کھیلتے ہیں finalے کھیلتے ہیں وہ ڈائریکٹ گلی کی cricket سے اٹھا کہ ان کو stadium میں نہیں کھڑا کر دیتے ان کو proper time کے ساتھ ساتھ build up کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ matches کھلاتے ہیں اور پھر انڈ میں وہ championship میں آتے ہیں آپ لوگ ڈیفرنٹ championship دیکھتے ہوگی جہاں پہ ڈیفرنٹ players آتے ہیں اس میں بہت rare کوئی ایسا case ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی youngster کو لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی for element of surprise ٹھیک ہے جو ڈیفرنٹ teams ہوتی ہیں وہ کسی youngster کو اس لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ اگلی team surprised ہو اس team نے اس youngster کو نہ کھلا ہو باقی اس کے علاوہ سارے seniors ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے matches کھیلے ہوتے ہیں کیوں ان کو choose کی رہا تھا کیوں کہ وہ trained ہوتے ہیں اس کام کے لیے سو اس لیے آپ لوگ بھی practice کرتے رہو تاکہ جب time آئے تو کوئی tension نہ ہو ایسا چھ آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کر سکتا کوئی مسئلہ والی بات نہیں اوکے جی سر میں نے gig b create کر لی ہے دو دن ہو گئے ہیں صرف 30 impression آئے ہیں اور no clicks ابھی کوئی اتنی tension بات نہیں ہے ابھی آپ نے صرف ایک gig create کیا ہے اس impressions وغیرہ کتنے آ رہے ہیں clicks کتنے آ رہے ہیں اس کو لے کے نہ بیٹھئے گا ابھی آپ کو gig create کی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ impression اوپر بھی جائیں گے پھر خود ہی نیچے بھی آئیں گے کوئی change کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال جیسے بن گئے اس کو ایسے رہنے دیں تھوڑا سی سرچ میں آنا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے gig create کر لی وہ بھی سرچ میں آنا شروع ہو جائے گی اور کوئی اور create کر رہا وہ بھی سرچ میں آ جائے گی ٹائم لگے گا تھوڑا سا gig کو بلڈ ہونے میں تو ان stats کے ساتھ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں یہ تیس لوگوں نے سرچ میں دیکھی آپ یہ click کیوں نہیں کر رہے میرے gig پہ پہلی چیز کی جو stats ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ accurate نہیں ہوتے ٹھیک ہے تھوڑا بہت کم زیادہ اس میں ہو جاتا ہے اور یہ last seven days کیا آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ اتنے آ رہے ہیں اتنے click نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں مہینہ ایک آپ نے اس میں کوئی major change نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو خود سے grow ہونے دیں کہ جو بھی کر رہے کرتا رہے ٹھیک ہے آپ کا کام تھا اچھے سے create کرنا میں آپ کے تمام بچوں کے gigs review کروں گا اس میں جو issues ہوں گے وہ جب میں بتاؤں گا ان کو change کرنے کے لیے تب آپ نے changes کرنی ہے اس سے پہلے کوئی change کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو چیز بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ویسے رہنے دیں اچھا جی سر گوگل نہیں خود ہی name دے دیا ہے ٹھیک ہے جی گوگل نے خود ہی name دے دیا وہ آپ نے direct شاید اس میں کیا ہوگا اچھا جی اکثر freelancing group میں paid review کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اور کیوں review تو client نہیں دیتا اس کی بہت detail میں میں نے آپ کو بتایا تھا last lecture کے اندر کہ client جو review دے رہا ہوتا ہے وہ تو normally project کے بعد دے رہا ہوتا ہے اکثر پاکستانی آپس میں reviews exchange کرتے ہیں کہ یہ کچھ پیسے لے لو اور order place کرو fake order place کرو اور پھر اس کے بعد order complete کر کے مجھے review دے تو تو اس کو میں نے بہت detail میں بتایا تھا اس چیز سے آپ نے دور رہے ہیں نہ ہی آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے اچھا ریسا lecture 18 اور 19 مل جائے گا میرا account hack ہو گیا تھا سر حارون سے بات کریں کیا ایک پی ٹی سر connection پر different laptop سے different ڈیس پر work کر سکتے ہیں avoid کریں اس چیز کو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر different laptops گھر میں پڑھیں اور آپ different accounts create کر لیں گے اور اس سے کام چلائیں گے Fiverr normally یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے different accounts بنانے ہیں ایک انٹرنیٹ کی اوپر تو وہ different categories کی ہو سکتی ہیں کہ جیسے ایک account پر آپ writing کا کام کر رہے ہیں اور ایک پر designing کا کام کر رہے ہیں تو تھوڑی سی categories ہے کہ different ہے تو that's fine کیونکہ ان کو پھر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی lab create کی وی اور یہاں پر انہوں نے proper farming کر کے اور اس طرح سے design کی کام دے رہے ہیں اس سے Fiverr تھوڑا ہاں ڈرتا ہے اس چیز کو avoid کریں لیکن اگر آپ کے بہن بھائیں ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں دوست ہیں اگر آپ hostel میں رہ رہے ہو وہ اپنا کام کرتے ہیں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر اتنا ایشو نہیں ہے ایک انٹرنیٹ کے اوپر آپ کام چلا سکتے ہیں sir we are having trouble playing this video یہ بار بار آرہا ہے refresh بھی کر رہا ہوں پھر بھی اگر موبائل پہ ہیں تو لیپ ٹاپ پہ سوچ کر لیں لیپ ٹاپ پہیں تو موبائل پہ سوچ کر لیں اچھا سرگگگ بنائی ہے بڈ ڈیزائن اپلوڈ نہیں کیا that's fine ٹھیک ہو گیا even موبائل پہ بھی یہ نوٹفکیشن دے رہا ہے اچھا موبائل پہ بھی ایشو آ رہا ہے لیپ ٹاپ پہ بھی ایشو آ رہا ہے براوزر چینج کر کے دیکھو ٹھیک ہے اپنے جس گگگ کو چھوڑ دو اپنے جس گگگ کو چھوڑ دو اپنے بنا دی اس کو گروہ ہونے خود ہی کرے گا سارا کچھ اچھا ٹھیک ہو گیا سوری سب we are having trouble playing this video ہو گیا ٹھیک ہے سرگگگ میں tags ایک ہی شو ہو رہا ہے رائٹ 5 لکھے تھے مجھے آپ لنک سنڈ کیجئے گا میں دیکھ لوں گا اس طرح کیوں ایشو آ رہے ہیں اور make sure کریں لیپ ٹاپ سے چیک کریں اس کو اپنے گگ کو سر لنک کیسے شیئر کریں گے یہ اچھا سوال ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی profile کا link دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی مانگتا ہے کہیں بھی مانگتا ہے اپنی profile کا link دینے کا طریقہ کیا ہے یہ چیز میں پہلی اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں اور بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں سو اس لئے اس کو اچھے سمجھ لیے جائے گا کہ live میں کبھی بھی کوئی بندہ آپ سے profile کا link مانگتا ہے تو آپ نے کس طرح دینے ابھی میں بتا رہا ہوں ویڈیو میں بتا رہا ہوں مجھے ویڈیو دیکھ کے پتا چل دے گا اور آپ کے links دیکھ کے پتا چل دے گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی جن بچوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور attendance لگائی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے lectures نہیں لیتے ان کو ہم گروپ سے نکال دیں گے اور جو بچے proper اس method کے ساتھ link send کریں گے مجھے پتا چل دے گا کہ یہ بچے سارے lectures لے رہے ہیں تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوگے میرے لئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے link send کیسے کرنا ہوتا ہے link send کرنے کے طریقے آپ کے پاس دو ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے simple fiverr profile open کریں ٹھیک ہے اور آگے جو آپ کا username ہوتا ہے یعنی کہ اپنا جو آپ کا یہ والا page ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی picture اور آپ کے یہ سارے gigs آ رہے ہوتے ہیں آپ simple یہ والا link open کر کے اور یہ link copy کر کے مجھے send کر دیں جہاں پہ آپ کا یہ والا page open ہے ٹھیک ہے profile والا اس کا simple یہ link copy کر کے مجھے دیں اگر آپ سے یہ نہیں ملتا آپ mobile پہ ہو آپ کو بڑا issue ہو رہے ہے کہ پتہ نہیں یہ page کہاں سے آئے گا کوئی بھی اس طرح کا issue ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ simple کہیں پہ بھی آپ نے link دینا آپ لکھو گے fiverr dot com slash اور آپ کا username ٹھیک ہے جو بھی آپ کا username ہے وہ آپ کا اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا method ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو اپنا link دینے کا ٹھیک ہے fiverr dot com slash اور آگے آپ کا username آگے کوئی dot کچھ بھی نہیں آئے گا یہ username جو بھی آپ کا username ہے abc123 جو بھی آپ کا username ہے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ آپ نے اپنا username کیا رکھا کیونکہ میں نے وہ رکھائی اس طرح کہ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے تو fiverr dot com slash آپ کا username بس اس کو copy کریں اٹھا کے مجھے send کر دیں میرے لیے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو یہ طریقہ اب بچے کرتے کہ بچے جاتے ہیں اس پیج کے اوپر یہ گگز وارا پیج اٹھایا کہ پروفائل کا لنک ہے یہ آپ کے پاس open ہو جائے گا میرے پاس کے لنک نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کی پروفائل کے اندر لاغ ان نہیں ہوں ٹھیک ہے اس لیے یہ آپ کے username کے پاس جو لکھا رہا ہو جائے گا میرے پاس open نہیں ہوگا اس لیے مجھے اس طرح کا کوئی پیج کا لنک سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پروفائل میں جاؤ پروفائل اوپن کرو اپنی اور یہ پیج آپ کے سامنے آجے گا اس کا لنک اٹھا کے آپ مجھے دے جاؤ تو اگر کسی بچے لنک مجھے کوپی کیا ہے یہ اٹھا کے پرائیوٹ براؤزر کے اندر اوپن کر کے دیکھ لو کہ یہ لنک ہے اگر یہ لاغن کی بغیر اوپن ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لو پرائیوٹ براؤزر میں بغیر لاغن کے اوپن ہو رہے اور یہ میری پروفائل لنک یہ لنک بلکل ٹھیک ہے تو جو بھی لنک آپ نے کبھی مجھے دینا ہے ایک دفعہ پرائیوٹ براؤزر کے اندر اوپن کر دیکھ لہو پرائیوٹ براؤزر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لاغن نہیں ہوتے تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک لنک دیا یا نہیں اگر ہو گئے ہیں آپ نے بزنس کرنا آگیا اگر آپ کو ایک لنک سینڈ کرنا نہیں آتا آپ ڈیزائن کیسے سینڈ کرو گئے ٹھیک ہے تو یہ سمپل چیزیں تھوڑی سمجھنے والی ہیں کہ لنک کیسے کام کرتے ہیں آپ کے جو آورال فائیور کی ڈومین ہے فائیور ڈاٹ سکتا ہوں بعد میں پوچھیں گے تو مجھے پتا چلے گا کس بچے نے مار کی ہے لیکن اس سے توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پورا لیکچر لے ٹھیک جی اوکے اچھا سر فائیڈے کو مجھے ایک آرڈر ملا تھا 60 کا میری سکیلز امپروف ہو گئی سر جی آپ کی ٹپس فالو کرتے بچے مجھے آگے آپ نے بتایا بھی تھا اور اچھی بات اگر آپ کو آرڈر مل گیا ہے میں آگے چل کے آپ بتاؤوں کہ جن کر تو آپ کا نہیں ہو گا ٹھیک یہ اس کی وجہ ہوتی بتانے کی فائیور کوشش کرتا آپ کی ایک مل جائے تاکہ آپ کی مل ہو ہو تو جو بھی مان مان گ رہے ہیں آپ ان اس میں ایڈ کرتے جاؤ سیمپل آپ کا نام وغیرہ آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ وہ کہیں گے وہ ایڈ کر دو کوئی مسئلہ نہیں وہ چیزیں بال میں چینج ہو جاتی ہیں اچھا سر جو جنریک گگ بنائیں گے اس میں کیا آفر کریں گے آپ سیمپل لکھو گے ایویل بیو ڈیزائنر ٹھیک ہے سیمپل یہ چیز اور اس کی پرائز تھوڑی زیادہ رکھیں گے تاکہ ڈیریکٹ اس پر کوئی آرڈر نہ آئے آپ جسٹ کسٹم آفر کے لیے اس کو رکھو گے اچھا سر وہ اٹینڈنس کا بھی مسئلہ ہے نا وہ بھی سر حارون سے پتا کروں جی یہ چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں اٹینڈنس کی آپ کے جو آپ کو لیکچر چاہیے یہ سب کوئچ سر حارون اڈل کرتے ہیں میرا صرف یہ کام ہے کہ میں نے دو بجے آنا ہے یہاں پہ آکے تھوڑی در بولنا ہے اور چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کے کچھ میسیجز آتے ہیں ان کا رسپانڈ کر دیتا ہوں ٹوٹل میرا یہ کام ہے ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہیں ایڈمن سے ریلیونٹ وہ ساری سارا ہارون اڈل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اگر ڈیزائن آپ نے خود کریئٹ کیا ہے تو پھر آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ایکچوال من کا لوگو نہیں یوز کرنا جو وہ خود یوز کر رہے ہیں اچھا ایک اور بڑا common issue ہے کہ بچوں کے جو جو ایمیجز ہیں وہ جو ایمیجز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ فائیور جو ہے وہ نہیں علاو کر رہا یا تو آپ کیا کرتے ہو کہ پروفائل پکچر کے لیے جبکہ پروفائل پکچر جہاں پہ ڈی پی لگا رہے ہیں اس کو آپ ڈی پی کہتے ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ انسپلیس سے کوئی ایمیج اٹھا کے ڈال رہے ہیں فائیور کہتا ہے کہ یہ ایمیج تو نیٹ پہ پڑھا ہے اور بہت لوگوں نے یوز کیا ہے تو یہ آپ کا ایمیج نہیں ہے اپنا ایمیج ڈالیں اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ سمپلیس ٹیٹر میں جا کے ون ریشو ون کا اپنا آٹ بوڈ کریئٹ کریں اور اس میں کوئی بھی لیٹر لکھ کے اور وہ لگا دیں فیلات دوسرا issue یہ آ رہا ہے کہ جن بچوں کو موق اپس یوز کرنے آتے ہیں وہ موق اپ میں اپنا ڈیزائن اپلوڈ کر کے فائیور پہ گیرلی میں ڈال رہے ہیں میں نے شروع میں آپ لوگوں کے ایک جب موق اپ اپلوڈ کرتے ہیں تو موق اپ کا جو 50% ایریا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے باقی ڈیزائن کے ساتھ موق اپ کے اندر صرف آپ کا ڈیزائن والا جو ایریا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو فائیور یہ کہتا ہے کہ آدھا ڈیزائن تو اس نے کاپی کیا ہے وہ کوئی بیٹ کے چیک نہیں کر رہے ہوتا ان کے پاس سسٹمز ہیں جو آٹومیٹکلی چیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہیٹ میپ کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن بتانے کے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیریکٹ موق اپ کے اندر ڈیزائن اپلوڈ کر کے نہیں لگا دے نا فائیور کے اوپر میں آگے چل کے آپ کو لے آؤٹ بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر موق اپ یوز کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے وہ صرف ایشو اس لئے آ رہے کیونکہ آپ لوگ میرے سے ایک سٹیپ آگے جل رہے ہیں تو وہ پھر جو آگے ہی لنک سینڈ کر دیا تھا اس ویڈیو سے اگر آپ نے ٹھیک لنک سینڈ کیا تو ڈیٹ فائن کوئی مسئلہ نہیں اگر لنک کام کر رہا ہوگا میں پھر کوئی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا لنک سینڈ کیا مجھے جو کام نہ کر رہا ہوا تو پھر مجھے شک پڑھ جائے گا پھر مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا جی اگر آپ میں سے کچھ بچوں نے لنک سینڈ کر دیا اور ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح لنک سینڈ کیا یا نہیں تو آپ دوبارہ لنک سینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک سینڈ کیا اگر کسی کو شیئر کرنا ہو تو پرموٹ اٹ اس کا لنک شیئر کیسے آئے گا آپ سمپل اپنا گگ اوپن کر کے اور وہاں سے لنک شیئر کر دیں ٹاپ پہ لنک کر رہا ہوگا گگ اوپن کرنے کے بعد اس کا لنک شیئر کر دیں اس کا لنک شیئر کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا میں نے رات کو سیٹ کیا ہے بٹ ابھی یہ میسج شو کر رہے ہیں котор Life the account is no longer active وہی مسئلہ ہے کہ آپ jonk کے انت یوز کر رہے ہوگے اس کی ویسے مسئلہ آرہ ہے ٹھیک ہو گیا جermany submit کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروفائل پیکچر کی پک نٹ سے لی تھی اب ایرر آرہ ہے میں نے آپ لوگ بتایا تھا نٹ سے نہیں لی ٹھیک ہے جerm το wouldn l大家都 میں چیک کر لوں گا ایک ہی دفعہ آپ لوں کہ sir i created account but i didn't get any order اوہ کسی کو بھی order نہیں آیا پریشان نہ ہوئے آپ سب ایک ہی صرف میں کرنے میں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بعد میں اٹلیس دیکھ لیجے گا sir میں ریزیو میں رائٹنگ بنائی تھی تو پبلش کرتے ہوئے ٹیسٹ کا نوٹفکیشن آ گیا تھا آپ کی جب ریزیو میں آپ رائٹنگ کر رہا تھے تو اس میں ٹیسٹ کا اس لیے option آ رہا تھے ٹھیک ہے تو رائٹنگ والا جو بھی کام اس میں ٹیسٹ آ سکتا ہے اگین لنک سب میٹ کر دیا ہے پہلے صحیح نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے جو غلطی ہوگی وہ ہوگی وہ معاف ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا وائٹ کیجئے گا اچھا میرا بھی نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ مسئلہ مسائل تھے جو ابھی تک ہم لوگوں نے فیس کی ہیں اچھا دو اور کوششن ہے جی جی میل اکاؤنٹ زونگ کا نمبر نہ ہو جن میں کیا کوششن نہیں ہے جی میل اکاؤنٹ زونگ کا نمبر نہ ہو اگر آپ لوگ کے گھر میں زونگ کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے تو کوشش کریں سیم کوئی اور لے لیں اور پھر اس کا انٹرنیٹ یوز کریں کیونکہ زونگ پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کیوں آ رہا ہے کچھ میری صرف ایک پیشن گوئیاں ہیں کہ کس ویلہ سے ہو سکتا ہے لیکن اگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ زونگ پہ کیوں انشوار ہے کبھی کبھی فائیور ایون کے زونگ کے نیٹ پہ فائیور اوپن ہی نہیں کرتا اکاؤنٹ بلوگ کرنا تو الگ چیز ہے وہ اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں کرتا تو زونگ کے نیٹ پہ اس کا اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں کرتا انویلپ کے لئے ہم آرٹ بورڈ کی لیند کیا لیتے ہیں لوگو اور ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پلیس کر دیتے ہیں جو پرنٹر والا ہوتا ہے وہ خود انویلپ کے اوپر اس کو ایڈ کرتا ہے آپ کسی بھی سائز کے اندر اس کو لکھ کے دے دو اڈریس وغیرہ اور جو بھی انویلپ کی چیزیں ہیں جو پرنٹنگ والا بندہ ہے وہ خود سیٹ کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا سرہ مزید گگز بھی کریٹ کریں گے جی بالکل آپ نے 7 گگز کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے سرہ ابھی کتنے گگز بنائیں ہم ابھی فیلحال آپ لوگ اٹلیس 3 گگز بنا لو ٹھیک ہے سرہ پروفائل ہیز بین بلوگ آفٹر چینجن نیٹ سروسز وی ویل سنڈ یو سونسا ٹھیک ہے میری آپ سے بات ہوگی تھی میسیج روی ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں آپ کے لیکچر کے اوپر آج سے ہم لوگ لوگو ڈیزائن سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس پورے ویک کے اندر انشاءالا ہم لوگو ڈیزائن کریں گے اور آپ کے ایکچوال جو کورس کا آپ سمجھ لوگ ہے کریم سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اب سے ہے ٹھیک ہے صحیح جو آپ کا کورس جو آپ ڈیٹیل میں ہم کام سٹارٹ کریں گے پروفیشنل لیول کے اوپر اور تھوڑا ٹیکنیکل اب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پڑھانے کا طریقہ وہی رکھوں جو پہلے تھا مشکل چیز کو کمپلیٹلی آسان کر کے بتاؤں گا جہاں تک سمجھ آ گیا اچھی بات ہے جو چیز سمجھ نہ آئی پوچھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن صرف چیز ہی ہوگی کہ آپ کے ڈیلی کے لیکچر کے اندر کانٹنٹ ایڈ ہوتا جائے گا چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی آپ کو تھوڑا سا جلدی جلدی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا پہلے ہم لوگ تھوڑے سلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ آج سے ایسا میں نے آپ لوگوں کو اتنا بنا دی ہے کہ آپ لوگ اب چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے کافی چیزوں کا پہلے ذکر کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو آپ لوگ گیک سیلیمنٹ کوسٹنز ہیں وہ آج کے لیکچر کے اندر میں کر لیجئے گا فیلحال ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سو ہم لوگ سٹارٹ کریں لوگو ڈیزائن کا پورا ویک ہوگا اور ویو دیتا ہوں کہ اس پورے ویک میں ہم کیا کچھ کور کریں گے تو ویکینڈ میں آپ نے کنفرم کر لینا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو آتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کہ لوگو ہوتا کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے لوگو اوورال کیا ہے لوگو کیوں کریٹ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ ڈوز اینڈ ڈانس ہوں گے کہ لوگو جب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے لوگو بناتے ہوئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یاد رہے کہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا لوگو بناتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اگر خود سے لوگو بنانا شروع کر دیئے کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو میں نے بتائی ہوئی تھی اور وہی غلط ہیں آپ دوبارہ کر رہے ہو تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو چیز میں نے پڑھائی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پھر میں نے جو چیز پڑھائی ہے وہ آپ نے سنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگو بناو یا بنانا شروع کرو جو پوائنٹس میں بتاؤں ان کو ایک دفعہ گو تھرو کرلو کہ ان میں سے کوئی میرا جو چیز ہے مسنگ تو نہیں ہے یا میں کوئی غلط چیز فالو تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میرا لوگو خراب ہو سکتا ہے یہاں پہ جو بھی تمام چیزیں میں بتاؤں گا وہ ایک پرفیکٹ لوگو کے لیے ہے اگر وہ چیزیں آپ فالو کر لیتے ہو آپ کا لوگو پرفیکٹ ہے اس میں کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان کو نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ لوگو ڈیزائن پڑھ رہے ہو لوگو ڈیزائن کر رہے ہو تو پھر آپ ایزیلی اپنا لوگو بنا سکو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لوگ کریں گے ٹائپس اپ لوگو کہ لوگو کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ہم پڑھیں گے نیکسٹ ہم پروسس دیکھیں گے کہ ایکچول پروسس کیا ہے لوگو ڈیزائن کا جو پروسس میں آپ کو بتاؤں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہمیشہ جو آئیڈیاز ہوں گے وہ یونیک ہوں گے نارملی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہ میں کوپی نہ کر دوں یا ڈیزائن کاپی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم پروسس اس طرح کا فالو کریں گے کہ جس کے بعد آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ موک اپس پڑھیں گے اس ویک کے اندر ٹھیک ہے موک اپس کیسے کریئٹ کرتے ہیں بہت ایزی چیز ہے لیکن تھوڑا سکھو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم اور پورٹفولیو کریئٹ کرنا سیکھیں گے ابھی تک ہم لوگوں نے صرف فائیور کے اوپر ڈیزائن اپلوڈ کی ہیں وہ کوئی پورٹفولیو نہیں ہے پروپر پورٹفولیو ہم سیکھیں گے بیہنس کے اوپر کہ پورٹفولیو کریئٹ کیسے کرتے ہیں بیہنس کا ذکر ہم پہلے بہت دفع کر چکے ہیں لیکن اس پہ اکاؤنٹ نہیں کریئٹ کیا ہم نے اس پہ سیکھا کچھ نہیں ہے صرف ہم ڈیزائنز دیکھتے ہیں جو اچھے بچے ہیں وہ اکثر میرے ساتھ ڈیزائن شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ ڈیزائن دیکھیں مجھے اچھا لگا ہے اس میں اور کیا ہے یا ڈیزائن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ کہ اس ڈیزائن میں ایشیوز ہیں یا یہ ڈیزائن مجھے پسند نہیں آرہا یا یہ چیز بنی کیسے ہے تو اس طرح کی ڈسکیشن اکثر میرے سٹوڈنٹ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ لازٹ میں یہ ہے کہ آپ انہوں کی اس ویک کی ایک اسائیمنٹ ہوگی جو کہ کمپیٹ فل فلیج اسائیمنٹ ہوگی پہلے والی اسائیمنٹ کی طرح نہیں ہوگی کہ آپ کو ایک پوسٹ بنا دی اور اس کے نیچے آپ بس کمنٹ کیا جا رہے جو آپ کا دل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے پروپر آپ کے اسائیمنٹس ہوں گی پروپر اسائیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مارکنگ بھی ہو سکتی ہے مارکنگ نہ ہوئی تو لائیو کلاس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ تمام چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھئے گا کہ اس ویک میں ہم نے سارا کچھ کرنا ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لازٹ ویکنڈ کے اوپر آپ کا جو کام رہتا ہے جو چیزیں پینڈنگ ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آگے چیزیں تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہونے والی ہیں ٹھیک ہو گیا سو یہاں تک ہمارا آورال یہ چیز کور کرنی تھی اب مجھے بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں لوگو کا جو کانسپٹ ہے کیا ہے کسی کو بتانا ہو کہ لوگو کیا ہوتا ہے تو کیسے بتائیں گے سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کیا آتا ہے لوگو کا نام سن کے یا کسی کو ڈیفائن کرنا ہو کہ لوگو کیا چیز ہے تو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے اس کے بعد تمہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھوڑ لوگو ہوتا کیا ہے جب تک آپ لوگ بات بتا دیں آپ لوگو کہ مجھے اپنے گگ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے گگ کہنے تھا تو پھر مجھے اپنے گگ سینڈ کریں یا پروفائل سینڈ کریں ان باکس میں ریویو کے لئے سینڈ کریں کہ میں نے گگ بنا لی اس کو ریویو کر لیں جب میں ریویو ایک ہی دفعہ سب کی پروفائل سینڈ کروں گا تو تب تک کے لئے ویٹ کر لیں ورہا یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار ایک ایک بچہ مجھے ریویو کے لئے سینڈ کر رہا تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے ریویو نہیں کرتا پروپر میں چیزیں ساتھ گو تھروں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں یا وہ نہیں ہیں تو اس کے لئے مجھے پروپر ایک انوارمنٹ چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں چیز چیک کرنے کے لئے تو اگر آپ نے چیز کر لیے پبلیش ہو گیا گگ تو that's fine جب میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میں آپ کی پروفائل ریویو کرنے لگوں اور آپ اس کو سیٹ کر لو تو پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تب ایک ہی دفعہ ریویو کر لیں گے تو مجھے ان باکس کرنے کی ضرورت نہیں اپنی پروفائلز کو یا اپنے گگز کو اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تب مجھے بتائیں اگر کوئی ایشو نہیں ہے no news is good news ٹھیک ہے اچھا جی logo is a representation of a company ٹھیک ہے tell the name or the objective of a company اچھا جو آپ کا logo ہے وہ نام اور company کا objective بتاتا ہے ایسا symbol جو company کو define کرے ٹھیک مان لیتے ہیں کہ آپ کی definition یہ ہے کہ آپ کی آپ کا symbol ہے وہ company کو define کرتا ہے مجھے بتائیں Nike کا logo company کو define کرتا یا نہیں کرتا اس definition کے تھوڑا contradict کر یہ چیز کہ آپ کا symbol ہے وہ company کو define کرتا یا نہیں کرتا اچھا brand کی identity ہے ٹھیک ہو گیا representation جو جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں representation ہے brand کی company کی مجھے صرف بتائیں Nike جو logo ہے dda logo ہے کیا company کو define کرتا یا نہیں کرتا logo is a face of a company ٹھیک ہے brand representation ٹھیک ہے identity of a company ہے یہ بات ہے آپ لوگ کی identity کے لیے use ہوتا ہے کسی brand کا face بلکل ایسے small representation unique trademark بلکل ایسے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کسی چیز کو دیکھ پہچان جانا بلکل ایسے ہی ہے sign ہے ٹھیک ہے identity mark which is unique some unique symbol made for recognition with that entity ٹھیک ہے ابھی تک آپ لوگ جو definition ہے اس میں کچھ جو تھوڑی سی contradict کر سکتی ہیں normal لوگوں کے definition ہے لیکن کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بہترین ایک definition ہے وہ میرے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو idea ہو جائے گا جو کہ wikipedia سے لگی گئی ہے simple مطلب یہ ہے آپ کے logo کا ایک ایسا graphic mark کوئی ایمبلم کوئی ایسا symbol جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ aid یعنی آپ help کوئی ایسا graphic create کیا ہے کوئی ایسا element create کیا ہے جس کو دیکھتے ہی public بتا سکے کہ اچھا یہ تو اس company کا mark ہے یا اس company کا logo ہے total purpose جو ہے logo design کا صرف یہ ہے کہ آپ ایسا symbol create کر دیتے ہو جس کو دیکھ کے public بتا سکے کہ اچھا یہ company کا ہے اب یہ create کیسے ہوتا ہے start میں ہم سیمبل نام کے ساتھ use کر رہے ہوتے ہیں نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں وہ symbol use کرتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے company کا نام یہ ہے اور ان کا symbol یہ ہے کچھ سالوں بعد نام ہٹا دیا جاتا ہے اور just symbol use کیا جاتا ہے تاکہ آہستہ recognition start ہو اس symbol کی بڑی جتنی companies ہیں اب وہ اپنا complete نام نہیں لکھتی وہ صرف اپنا symbol use کرتے ہیں اور دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ ان کی company ہیں آہستہ آہستہ وہ اس symbol کو اور minimal کرتے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ logo میں اور illustration میں دونوں میں فرق ہوتا illustration بہت detail ہوتی ہے logo بہت simple ہوتا ہے اور یہی فرق ہے logo اور icon میں آگے چل کے میں فرق بتاؤں گا detail میں icon اور logo میں differentiate کیسے کیا جاتا ہے تو logo کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ simple simple قسم کا mark کوئی emblem create کر دیں کہ جس سے public recognize کر سکتے سوال دے کہ simple کیوں کریں جب ہم اتنی اچھ design create کر سکتے اس کو simple اس لیے کیا جاتا ہے کہ آسان چیز کو یاد رکھنا بہت easy ہے آپ کے لیے اگر آپ نے simple چیز create کیا اس کو یاد رکھنا اس لیکن اگر بہت detail بہت complex logo ہو گا اس میں آپ چینجز کر کے اپنا logo create کر لیتے ہو تو دونوں لوگ mix up ہو سکتے رکھا جائے ٹھیک ہے جی اچھ آپ لوگ جب تک definition دیکھ رہے میں آپ لوگ comments دیکھ لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی اچھ نائکی کا logo پہلے ریز print کرتا تھا then سر انہوں نے نائکی کو remove کر دیا then بالکل ایسی انہوں نام remove کر دیا اچھ سر نائکی کے لوگو کی جو نائکی کا لوگو جس ڈیزائنر کو کہا گیا تھا کہ آپ نائکی کا لوگو ڈیزائن کرنا ہے وہ پہلی میٹنگ کے اندر ان کو بٹھایا گیا کلائنٹ کو اور ڈیزائنر سامنے اور ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا لوگو ڈیزائن کریں انہوں نے کہا ہماری کمپنی کا نائکی اور ہم سپورٹس پرودکس جو ہیں ان کو سیل کریں گے اس نے کہا اس کے مائنڈ میں کچھ آئیڈی آرہے تھے اور اس نے سیمپل جو نیپکن ہوتے جہاں پہ ریسٹران میں رومال جو پڑے ہوتے ہیں اس نے اسی پہ رف چیزیں دیزائن کرنا شروع کر دیں اور اسی دوران اس نے نائکی کا لوگو کر دیا اور کمپنی کہتی ہمیں تو یہی چیز چاہیے اس نے کہا یہ تو میرا رف سکیچ ہے میں اور فائنل ہمارا لوگو یہی ہے تو وہ جو اس ٹائم پہ میرے خیلی سکسٹی ڈالر کا لوگو بنا تھا نائکی کا اور وہ ایک پیمنٹ دی تھی آج اس لوگو کی جو ویلیو ہے وہ بلیون ڈالر سے اباو ہے آپ بتا نہیں سکتے کہ کتنی ہوگی جو آورال کلکولیشن تھے اس کے مطابق ون بلیون ڈالر سے باب اس کی ورث ہے اس لوگو کی لوگو کی ورث کس طرح سے ہے کہ جس چیز پہ لوگو لگا ہوتا ہے اس چیز کی ورث بڑھ جاتی اگر ایک تین سو کی پان سو کی شرٹ ہے لیکن اگر اس پر نائکی کا ہوا تھا اور کمپنی نے جو مارک تھا وہ پسند کر لیا تھا ہم جب کل ٹائپس آف لوگو پڑھیں گے تب آپ کو اور آئیڈیا ہوگا کہ کس کس قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں اور پسند کوئی لوگو نہیں تھا پہلی لوگو کریئٹ کر رہے ہیں تو نام لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نام اگر نہیں ہوگا سمپل آپ لوگو لکھی جاؤ گے اور بنائی جاؤ گے اور کمپنی جگہ پر لوگو یوز کرے گی تو کسی کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کا نام کیا ہے ہماری ایک ڈیفنیشن تھی کچھ لوگو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ماری میں فریش ہو جائے کہ لوگو ہوتے جن افراد کو جن سٹوئنٹس کو نہیں پتا لوگو کیا ہے یا ادھر ادھر نام سنے تو ان کو ایڈیا ہو جائے گا لوگو کیا ہوتا ہے اب آپ کے سامنے یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگو ہیں کچھ ڈیفرنٹ سیم ہے لگن کوئی exact طریقہ نہیں ہے کسی نے نام اوپر لکھا ہے کسی اندر لکھا ہو ہے کسی نے کوئی shape use کی ہے کسی نے یہاں پہ دیکھیں نام لکھا ہی نہیں ہوا تو دیفرنٹ میتھرڈ ہیں دیفرنٹ طریقے ہیں لوگو کریئٹ کرنے گے ڈیفرنٹ ٹائپ سی لوگو کی تو یہ ساری ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگو کیسے ہوتا پیچھے کونسپٹ کیا ہوتا ٹیکسٹ کہاں لکھنا ہے مارک کہاں لگانا ہے اور ہر چیز کو دیٹیل میں دیکھیں کلر کونسا یوز کرنا ہے کس کمپنی کے ساتھ کونسا کلر آتا ہے اس سب کو ہم کور کریں گے ٹھیک تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی کونٹن ہے اس سارے کوئی دفعہ گھولٹے پی لیں تاکہ ہمارے جو لوگو ڈیزائننگ کام تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی لوگو سٹارٹ کرنا ہے لوگو کریٹ کرنا سب سے پہلے آپ کو برینڈ کا پتہ ہو جس کا لوگو کریٹ کرے ہو اٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ کرتے کیا ہیں کیا ساتھ ساتھ میں آپ بتاتا جاؤں گا کہ ہم نے کلائنٹ سے ریکوارمنٹ کس طرح لینی ہوتی ہے ہم آگے چل کے ویب سیٹ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں کرے ہو آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے تاکہ میں تھوڑا سا اس چیز کو مائن میں رکھتے وئے ڈیزائن کریٹ کروں ٹھیک ہے تو کبھی بھی لائف میں یہ نہیں کرنا کہ آپ کو کلائنٹ نے نام بتا دی نام پکڑے بی دیکھ بی سے سٹارٹ پکڑا بی اور بی کا لوگو بنا دی انتہائی کام چورو مالا کام ہے اس لیے میں آوائیٹ کروں کہ آپ میں سے بھی کوئی نہ کرے ٹھیک ہے یہ پرانا طریقہ تھا ایک انتہائی لیم میتھڈ ہے لوگو ڈیزائن کرنے کا کریٹیوٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ کام کر رہے ہوتے انلیس کہ کلائن خود کہ ہمارا نام اس سے سٹارٹ ہوتا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو الفابیٹ ہے یہ ہمارے نام میں ہے تو کلائن کی requirement ہے لیکن خود سے یہ آپ یہ کروگے بہت بری چیز ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے یا لوگو ڈیزائن کے منع کرتے ہیں بات یہ کہ کام چورو کام ہے بس ٹھیک بنا دیتے ہیں اب پیسے لے رہے ہو اس سے ریسرچ کے پیسے پیسے لے تو کام پورا کر دو اس لئے آپ میں سے کوئی بچہ بھی یہ والا کام تب تک نہیں کرے گا جب تک کلائن خود نہیں کہتا کیا نہیں کرے گا کبھی بھی اس کے نام کے فرس لیٹر کو اٹھائے اور اس لگو نہیں کرو گے ٹھیک ہے یہ انتہائی کام چھوڑ والا کام ہے اور مجھے پتھا کہ آپ کام چھوڑ نہیں آپ انتہائی ہارڈ ورکنگ سٹوئنٹ ہیں اور ہارڈ ورکنگ ڈیزائنر بن رہے ہیں سو اس لئے میں expect نہیں کر رہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا کام کرے گا ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمیں برینڈ کا پتہ چل گیا اب آپ نے ہمیشہ جو لوگوٹ سٹارٹ کرنا ہے پیپر اور پینسل سے کرنا ہے کبھی بھی ڈیریک لیپٹو پہ بیٹھ پینسل نہ بنائیے گا کبھی بھی پینسل سکیچنگ نہیں کرنی آپ نے پینسل سکیچنگ کرتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں تھوڑا سا لیمٹ ہوتی ہے کہ اس پین کو مٹا نہیں سکتا جو بھی میں بنانا ہے ایک دہو بنانے ٹھیک ہے پینسل نہیں ہے دکان سے لیلیں پانچ سمجھاتا لیکن فیلحال میں بتا سکتا ہوں یہاں سے آپ لوگوں نے بلینگ پیپر ویڈاؤٹ لائنز والا پرنٹنگ والا جو پیپر ہوتا ہے وہ ایک روپے کا مل جاتا ہے ایک پیپر تو اگر آپ پروجیک کے لیے 6000 7000 روپے دے رہے تو اس میں سے ایک روپے اگر آپ انویسٹ کر لوگ تو کوئی مسئلہ نہیں تو اس لیے آپ نے جو آپ کے بلینگ پیپر ہیں وہ یوز کرنے سوال یہ آتا ہے لائنو والا پیپر کیوں نہیں یوز کرنا سر وہ بھی تو یوز کر سکتے میرے پاس پورے 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 لائنو پیپر پیپر اس ٹائم اتنا مسئلہ ہی ہوتا کہ اس کو میں ارز نہیں کر سکتا اس کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا یا پیپر ضائع نہیں ہو سکتا اس طرح کوئی کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جی اس لیے آپ کو کام سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ سکیچنگ سٹارٹ کر دیں اب بات ہی آتی کہ سکیچنگ تو مجھے آتی نہیں ہے اس لیے جتنی سکیچنگ آتی ہم سٹارٹ کریں گے جن کا پرپس یہ تھا کہ سرکل کے اندر فٹ آ سکیں یہ ایک بڑے ڈیزائنر نے کام کیا ہم اس کو کمپیر نہیں کرے لیکن دکھانے کا مقصد ہے کہ سکیچنگ بھی ایزی ہو سکتی ہے اور پرپر منیج کی جا سکتی ہے اس سے ل اور بی کا کونسپ کریئٹ کیا ہے کلائن نے کہا کہ ہم ل اور بی کا کونسپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس نے ل اور بی کا کونسپ کریئٹ کیا اس کی سکیچ بک ہے وہ دوٹس کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز ملتی ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ آپ لائنز کو کسی بھی ڈیریکشن کے اندر کر سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی چیز ملتی ہے تو لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک میں اپنے آپ کو مائنڈ میں رکھ چیزیں بتا رہا رہوں کہ جس ٹائم میں آپ کے level پہ تھا میری جیب میں کیا تھا اور میں کیا افورڈ کر جب تک دل کر ٹھیک ہے لیکن جب آپ کی آئیڈیا پہ آ جائیں پھر آپ آگے فیوچر میں اس کو continue کریں اور ویکٹر trace کریں جا کے آپ illustrator کے اندر ٹھیک ہے یہاں جا کے لائنے سیدھی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بنے بنائیں ہاتھ مل جائیں گے فری جیسے کمنٹ دیکھ لیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں سر ہمیں ہارڈ ورکنگ بتا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہیں بھی اور آگیا آئیس سا بن بھی رہے ہیں کیونکہ جس speed سے آپ لوگ وہاں پہ اپنے designs اپلوڈ کر رہے ہیں مجھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کا دل لگ گیا ڈیزائنگ میں ایک چھوٹی sketchbook لی ہے for logo sketching is that okay perfect sketching ہے اس پہ کر سکتے ہیں sketchbook پہ بلکل 5 روپے شاپنر بھی ٹوٹل 15 روپے ٹھیک ہے شاپنر دکان والا اگر آپ میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں ڈاوڈ والے پیجز کی کوئی بک پلینر ڈائری بہاولپور میں نہیں ملتی میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈ رہی ہوں دراز پہ دیکھ لی جائے گا دراز پہ مائیڈ بھی آپ کو مل جائے ڈاوڈ گائیڈ لائنز کی طرح ہیلپ کریں گی بلکل ایسا ہی ہے سر فری پک سے ایس وی جی میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جی بالکل آپ کو ویکٹر فائل ہی ملتی ہے آپ کو فری پک سے ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد آپ لوگ ایک چیز مائن میں رکھو کہ جو لوگو ہے لوگو کا ایک انگریڈنٹ ہے لوگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کمپنی کا لوگو چینج کر دیا تو آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے اور آپ کے بہت بنایا ہے یا آپ نے ری برینڈنگ کی اور آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کو نیا لوگو پسند نہیں آیا تو اس سے آپ کی سیل افیکٹ ہو سکتی ہے دو کمپنی نے چیزیں فیس کی ہیں ایک اوبر نے اپنی ری برینڈنگ کی تھی ان کو واپس جانا پڑا پرانے لوگو کے اوپر کیونکہ ان کا نیا لوگو کسی نے پسند نہیں کیا اس کے علاوہ ان سٹرگرام کا پرانے لوگو جب وہ نئے لوگو پر شفٹ ہوئے تب بہت سارے لوگو نے اپنی اپ 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 لیے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ بولڈ سٹیپ لیتے ہو اور نیا جو آپ کا کونسپٹ ہوتا ہے پرانے والے سے بہت بنانے میں ایسا نہیں کہ آج آپ نے لوگو بنایا اور کل کو لوگ آئیں کہ واہ کیا لوگو بنائے زبادہ یہ بہترین لوگو ہے ٹائم لگتا ہے عادت بنانے میں یاد کرنے میں ایزی ہوگا لوگو سمپل ہوگا جلدی کام کر جائے جلدی یاد ہو جائے گا مشکل ہوگا لوگو کہ اس نے کس طرح سے اس میں چیزیں فٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے تھوڑا سا فیملی کا کونسپٹ دیا وہ چاہتا تو ان تینوں کو سیم سائز میں رکھ سکتا تھا لیکن یہ سائز چینج کرنے سے یہاں پہ فیملی کریٹ ہو رہی ہے اور یہ مدر ہے اور یہ مارک کے اندر اوکی جی پی اینجی میں فری پک سے تو نہیں کرنی نا نہیں جی آپ نے سورس فائل ہی لینی ہے وہاں سے اس وی جی فائل یا ای پی اس فائل جو بھی آپ کو وہاں سے مل جائے اچھا سائر انسٹا کا پرانر والا لوگو اچھا بلکل اچھا تھا لیکن انسٹا نے جو بھی فیس بک نے بلکے جتنے بھی ان کے پروڈکس سب جو لوگو تھا وہ ایک سم ملانے کے لیے پھر ساری بھی بیننگ کی تھی ٹھیک ہے جس ساتھ میں اس نے گولف کلپ کا بھی آئی ڈیا دیا ہے کہ یہاں سے وہ گولف پلے کر رہا ہے اور یہ اس کے سپرنٹ کاؤرالون نے پاور دکھائی ہوئے کہ اس نے گولف پلے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے سمجھانے والی کہ آپ چاہو تو دونوں کانسپٹس کو ایک ہی گرافک اندر دکھا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ایڈوانس چیز ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کہا رہا کہ کل سے آپ یہ چیز بنانا شروع کر دو گے لیکن ہم نے اکلیس دیکھنا ہے کہ کیا کچھ پوسیبل ہے لگاؤ بیٹھ کے تو آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنے آئی ڈیا آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ سکیچنگ کرو ٹھیک ہے یہ چیز بن سکتی ہے لیکن یہ چیز بہت ڈیٹیل ہے لیکن دکھا کیوں رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا پتہ ہو کہ کیا کچھ پوسیبل ہے اور کیا کچھ کریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی جو موٹیویشن ہو وہ یہاں تک کیوں کہ میں نے ایسا لوگو ڈیزائنر بننا ہے ٹھیک ہے تو مین جو چیز ہے اچھا فور ایسا اگر آپ لوگو ڈیزائن کر رہے ہو اور آپ چاہتا ہے کہ میں دونوں چیزوں کور کروں سپارٹن بھی بناوں اور گولف کلب بھی بناوں لیکن آپ سے کوئی کونسپ نہیں بن رہا تو آپ دونوں میں سے کیا چیز ضروری ہے کور کرنا وہ یہ ہے کہ جس کے نام میں چیز لکھی ہوئے اس کے لوگو کے اندر سپارٹن کا نظر آنا ضروری ہے گولف کلب نہ بھی نظر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسائیمنٹ دیتا ہوں یا کلائنٹ اگر پروجیکت دیتا تو بچے کا کرتے ہیں کہ وہ گولف کلب کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی یہ کمپنی جو ہے وہ گولف کلب کی ہے یہ گولف کلب ہے میں اس کا لوگو ضرور کریٹ کرنا ہے وہ نام کو نہیں دیکھتے کہ نام ضروری ہے اگر یہاں پہ گولف کا صرف آئیکن بنا ہوتا اور سپارٹن کا کچھ بھی نہ ہوتا تو دیکھنے والا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ نام تو سپارٹن ہے لیکن سپارٹن کہیں آئیکن میں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اس لئے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پہلے یہاں پہ جو نام ہے اس سے ریلیونٹ کوئی چیز بنائی جائے اور بعد میں پھر اگر اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایمبیڈ کر سکتے ہیں تو that's fine نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سپارٹن کا ہونا ضروری ہے تو جو نام ہے کمپنی کا وہ ہونا ضروری ہے باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مائن میں اپنے بٹھا لیں چیز کے نام کے ساتھ ریفلیکٹ کرے آئیکن لیکن اگر باقی چیزوں کے ساتھ ریفلیکٹ نہیں بھی کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد مین چیز کے کلر اس کی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بہت ہوا پڑھا ہے کہ کلر جو ہے وہ موڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا اور بہت سارے ڈیٹیل میں میسیج کنوے کر رہا ہوتا ہے آپ کا جو کلر ہے یہاں میں نے مزید کلر کی ڈیٹیلز ہی نہیں ہے کہ کون کونسے کلرز ہم یوز کرتے ہیں اب اس دفعہ اس کا سکرین شاٹ لے لیں یہ کیورٹ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سا میں بتا ہوتا ہوں کہ کس قسم کی کمپنی کے لیے آپ نے کونسا کلر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سوفٹری ریلیونٹ جو کمپنیز ہیں اس میں آپ ہمیشہ بلو کلر یوز کریں گے ٹھیک ہے بلو کلر یوز ہوتا ہے کونفیڈنس انٹیریٹی کے لیے اور ہم لوگ اس میں بلو کلر ہی یوز کرتے ہیں جو تیکنالوجی ریلیونٹ کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میڈیکل کی جو کمپنیز میں بلو یا ریڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈ یوز کریں گے تو بلو نہیں یوز کریں گے بلو یوز کریں گے تو ریڈ نہیں یوز کریں گے میڈیکل ریلیونٹ جو کمپنی ہے بائیو ٹیکنالوجی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں نارملی ریڈ یا بلو یوز ہو رہا ہوتا ہے کوئی آپ کی جولری ریلیونٹ یا آپ کی ڈیزائن ریلیونٹ آرٹ ریلیونٹ کمپنیز ہیں جو مہنگی چیزیں دے رہے ہیں وہاں پہ بلیک اور وائٹ یوز ہوتا ہے کبھی کبھی ہم سلور بھی یوز کر سکتے ہیں گری یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین جو ہیں کیونکہ گری یا وائٹ سلور یا گری جو ہے وہ بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں تینوں میں سے ہم کوئی کلر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یلو کلر جو ہے آپ کا کنسٹرکشن ریلیونٹ جو کمپنیز ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں یا آپ کے یوز کے جو برینڈز ہیں وہاں پہ یلو کلر یوز ہوگا یا اورنج کا کمبینیشن ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ آؤٹڈور کام کے لئے یوز ہوتے ہیں یعنی کہ کنسٹرکشن ریلیونٹ ہوگے یا یوز سے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہاں پہ آپ یہ آرنج کلر اور یلو کلر یوز کروگے ٹھیک ہے گرین جو ہے آپ کا گروت کو شو کرتا ہے گورنمنٹ ریلیونٹ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے فارزمپل نیچر سے ریلیونٹ کام ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی نرسری ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے گرین کلر یوز ہوں گے جو پھول وغیرہ کے کام کرتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کا آپ گرین کلر یوز کروگے پرپل کلر جو آپ کا ہے فیمنیم جو آپ کے کام ہیں یا آپ کے ومن ریلیونٹ جو پرادکس ہیں وہاں پہ آپ لوگ پرپل کلر یا پنک کلر کمبینیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرپل کے پنک کے شیڈز ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ تمام جو کمپنیز دیکھ رہے ہو تو اگر آپ کے مائن میں کوئی اور کمپنی ہو کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے لئے ہم کون سا کلر یوز کریں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے مائن میں جو ہوا کلر نے آپ کو بتا دوں گا لیکن نارمالی اسی طرح کے کلر یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ گرین بلو جو ہے نارمالی یہ آپ کے مین کلرز ہیں پرائیمری کلرز ہیں تو اس لئے آپ کے یہ زیادہ تک کلر یوز ہوتے ہیں میرا جو اتنا طریقہ ہے میں ہمیشہ ریڈ کلر سٹارٹ کرتا ہوں چاہے جو مرضی کمپنی ہو ہمیشہ اس کا ایک جو کونسپٹ ہوگا وہ میں ریڈ میں ضرور بناتا ہوں کیونکہ ریڈ کلر جو ہے وہ اٹریکٹ بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ دیکھنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے نارمالی میں ریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری ہے یہ لیکن میں ہمیشہ سٹارٹ ریڈ کلر سے ہی کرتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ کا جو ڈیزائن ہے لوگو کا وہ ہمیشہ ایزی ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سمپل ہوگا ایزی ہوگا یاد رکھنا اور وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے اب مجھے کون بتائے گا کہ فلیکسیبل کا مطلب کیا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا ہاتا ہے کہ لوگو ڈیزائن کا فلیکسیبل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو لوگو ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے اس کا کیا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سر انشاءاللہ آپ کی وچر میں ہوگا ٹھیک ہے لنک پلیز آپ کے ڈسکرپشن کے اندر ہے سر فری پکس سے آئیکن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہے بار بار پریمیم آرہا ہے آپ لاغن کر لو پھر ہو جائیں گے ٹھیک ہے گرین اور گروت کے لیے فائیور لوگو گرین سر سپورٹس کے لیے کون سا کلر یوز کرتے ہیں سپورٹس کے لیے آپ کا ریڈ یوز ہوتا ہے اور بلو یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نورملی ریڈ یوز ہوگا بلیک یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیک بھی بہت سپورٹس میں ہوتا ہے تھوڑی ڈارک کلر یوز ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس میں ایزیلی چینجنگ کی جا سکے چینجنگ ہم لوگوں میں کیوں کریں گے بھالا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں ایزیلی اس کو آوریو کر سکیں ایزی ٹو فٹ ایزی ٹو چینج ہر چیز پہ فٹ آ جائیں ٹھیک ہے چینجنگیبل مجھے بتائیں نے لوگوں کو کیوں ہم چینج کریں گے ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ وہ چینجنگیبل ہو اگر آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میکسیم آئیڈیا کور ہو فلیکسیبل میں ٹھیک ہے اگر نیکسٹ اس میں کوئی اپ ڈیٹ کرنا ہو تو ایزیلی ہو جائے ٹھیک ہے فارمیسی کے لئے بلو کدر یوز کریں گے لوگوں کسی بھی چیز پر اچھا لگے ٹھیک ہے لوگوں can be using different size and formats ٹھیک ہو گیا چینجنگ کرنا آسان ہو اچھا different چیزیں بھی use of social media business card ٹھیک ہے company کے products جو ہیں اگر وہ change ہو رہی ہوں پر سیزن the logo should not seem outdated یہ بہترین definition ہے flexible ہونے کی یہ جن سٹوڈنٹس بتایا فاقیہ فیض نام ان کا فقیہ فیض اس کا پرنامس کیسے کرتے ہیں میں پہلی دفعہ نام سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے نام کا مطلب بتائیے گا اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی company کے products جو ہیں اگر وہ change ہو رہے ہیں پر سیزن یا جب بھی change ہو رہے ہیں the logo should not seem چھوٹا بڑا کر سکیں لوگوں کو ہر product پہ set آئے لیکن جو definition کے لحاظ سے flexible logo کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کل کو اگر ہم کوئی add کرتے ہیں جیسے apple کا logo ہے وہ کل کو laptop sell کر رہے ہیں mobile sell کر رہے ہیں ایک vr set اگر sell کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا logo change کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے logo کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم لوگ جو create وہ اتنا flexible ہو کہ جو company ہے اس کی product change ہو تو اس کا logo change پاکستان میں کیا ہوتا اگر کوئی mobile company شاپ کو open کرتا ہے تو وہ کہتا ہمارا logo بنا دو دنیا بنی ہو گلوب بناو اس کے سائیڈوں پہ different mobile بنی اب وہ بندہ جب بیٹھ mobile ڈالتا ہے تو بٹنوں والے mobile ڈالتا پانچ سال بعد بلکہ دو سال بعد بٹنوں والے mobile audited ہو جاتے ہیں اس دکان کے بعد بٹنوں والے mobile لگے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو logo create کرنا ہے وہ اتنا flexible ہو کہ اس کے اندر کوئی product depend نہ کر ہے نائکی کا logo ہے اس میں کوئی product depend نہیں کرے وہ کل کو جو چیز چاہیں سیل کر سکتے ہیں سیم اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں نے پہلے بتایا تھا میرا نام مشکل ہے یاد ہیں اور جو designers ہیں وہ ہمارے design کو اکے کرتے ہیں کہ آپ logo ٹھیک ہے customers وہ time لیں گے یاد کرنے میں تو سینڈ کر دیں میں بتا دوں گا ٹھیک ہے تو جو main چیز ہے سمجھ نے والی design اگر آپ نے آج create دیا logo design آج create کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے بہترین design consider ہوگا time لگتا ہے اس کو build up ہونے میں ٹھیک ہے اوکی لوگوں میں company product use نہ کریں جی بالکل ہم company product use نہیں کرتے اب جتن بڑی companies دیکھو گے وہ کہیں بھی product use نہیں کر رہے ہوتے لوگوں design کے اندر نام use ہوتا ہے ٹھیک ہے ایپل ہے ایپل use کیا پرپل یا پنگ کے شیئر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ online resources use for inspiration ٹھیک ہے یہ online tools resources ہیں جو ہم لوگ use کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو یہ links بتا رہا ہوں ان کا screenshot لے لیں جب بھی لوگو design لینی لینی ہے آپ design inspiration اور کے علاوہ ان چار سے لے سکتے ہو یہاں پہ صرف لوگوں کے design آپ کو ملیں گے جو بھی category ہے آپ کے design کے لوگوں کی آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہو ٹھیک دیکھو گے آپ کا mind اتنا ساتھ mature ہو گا آپ کو اور ideas آئیں گے کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے text کو left side پہ لکھا جا سکتا ہے bottom پہ لکھنا ہے تو inspiration لی جاتی ہے اور اس کے لئے design دیکھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم بھی انہی تمام ویب سیٹ سے inspiration لیں ٹھیک ہے جی اچھا اگر client accept کر لیا تو اس کا effect designer پہ آئے گا آ سکتا ہے کہ designer نے پراپر search نہیں کی ٹھیک کیونکہ design یا logo جب ہم create کر رہے ہم client کے لیے نہیں create کر رہے تو اگر audience کو چیز پسند نہیں آئے تو مطلب یہ کہ آپ design میں فال تھا ٹھیک ہے یاد رہے ہمیشہ آپ client میں count نہیں ہوتا client کی audience ہے client جس کے لیے چیز بنوانی ہے وہ آپ وہ آپ target audience تھی اس لیے آپ نے دیکھ بنانی ہوتی ہے چیز کہ یہ جو میں logo بنا رہا ہوں یہ کس چیز پر لگے گا کہ use ہو گا تو اس چیز پر لگا یہ چیز اچھی بھی لگے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ visual intangary use کر سکتے ہیں یا آپ کے intangary کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک graphic create اس negative space use کرتے ہوئے اپنے double meaning دیئے میں ٹھیک ہے ان تمام اگر آپ logos کو دیکھو ان سب میں double meanings آ رہے ہیں اس میں food writer لکھا تھا تو food اور writing دونوں کو mix کی ہے ٹھیک ہے اس میں اس نے دو animals بیلڈنگز کو use کیا ہو ہے negative space کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم create کرتے ہیں double intangary کے ساتھ اگر possible ہو سکے تو پھر آپ یہ چیز بنا لو اگر possible نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ایک پلس پوائنٹ ہے اگر لوگوں اندر آپ ایسا کچھ create کر رہے ہو بچہ نے house اور cup کے ساتھ negative space بنا کے تو design create کیا ہوا تھا تو اگر آپ کے mind میں کچھ چینج کیا ٹیک چینج کیا اور یہ لوگ تو یہ کام نہیں کریں گے سر target market decide کیسے ہوتی client خود بتاتا ہے کہ جو target market ہے ان کی وہ کون ہے کتنی age ہے ان کی کون لوگ ہیں کس جگہ پر رہتے ہیں تو اس طرح نارمل چیز client خود بتا رہتا ہے spartner logo double انٹانڈر میں ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اس کے علاوہ یہی بات ہے کہ آپ جو logo ہے وہ آپ کی آرڈینس کے لیے ہے وہ چیز بنا رہے ہیں وہ آپ نے صرف اپنے آپ کو mind میں رکھ کے نہیں بنانی کہ مجھے چیز اچھی لگ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے اور نا ہی client کو چیز اچھی لگ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جو main چیز mind میں اپنے کیا رکھ نے میری جو audience ہے جس نے یہ logo use کر جس نے logo دیکھ نا ہے اس کو یہ چیز پسند آئے ٹھیک ہے جی next ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا design ہو different ہو تاکہ آپ stand out کر سکو باقی تمام چیزوں سے یہ normally ہر logo میں ہوتا ہے کہ اگر جو میں آپ پروسس بتا رہا ہوں آپ اس پروسس کو follow کرتے ہو تو خود با خود جو آپ کا logo ہے وہ different ہو جاتا ہے تو ایس اچھا جو یونیکنس ہے وہ آپ پروسس سے آئے گی جب پروسس follow کرتے ہو لیکن اگر پروس follow نہیں کرو گے نیٹ سے چیزیں اٹھاو گے وہی سیم color وہی سیم logo use کرتے جاؤ گے تو پھر آپ کے logo different نہیں بنے گا ٹھیک ہے اچھا سر ہم لوگو بنا کے اس پہ کچھ people سے comments لے سکتے ہیں سنڈ کرنے سے پہلے بلکل لے سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یاد رہے کہ جن میں لوگو بنایا ہے کمپنی یہ کام کرتی ہے تاکہ اس کے mind میں sketch create ہو جائے لیکن اگر وہ بندہ audience میں فال نہیں کرتا تو پھر اس کو might بھی لوگو پسند ہے جیسے میں لوگو بناتا ہوں اور اپنی امی سے کہتا ہوں کچھیں لوگو کتنا اچھا بنائیں اور یہ موٹا سا بندہ اس میں کیا کر رہے میں موٹا سا بندہ نہیں یہ بھی لکھا ہو ہے تو کیا ہوگا کیونکہ وہ audience میں نہیں تھی تو دکھا سکھوں کہ میں ایک ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے ڈیزائنر وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اتنی سیمپل ڈیزائن کر کے ایک سلوشن پروائید کرے ڈیزائنر وہ نہیں ہوتا کہ جو چیزوں کو مشکل بنایا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ چیزوں کو آسان بنانا بہت دیکھیں اپنے ڈیزائن کو کہ اس میں سے اور کیا چیز ریموف کی جا سکتی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں ایڈ کیا کیا رہا سکتا ہے ایڈ کرنے تو بہت کچھ ایڈ ہو سکتا ہے مائن میں دیکھیں کہ آپ اس میں سے کیا ریموف کر سکتے ہیں جس سے آور آپ کے لوگوں کو افیکٹ نہیں پڑے گا اچھا کوئی فورم یا کمیونکیٹ ہے ڈیزائن کی جو ہم جوائن کر سکیں میں نارمالی بہینس ہی یوز کرتا ہوں لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک گروپ کریں کریں فیس بک کے اوپر جہاں پہ میں کچھ ڈیزائن کو ایڈ کروں اپنے اینڈ سے اور وہاں پہ لوگ ریٹ کر سکیں آپ کے ڈیزائن کو اور آپ کو فیڈ بیک دے سکیں یہ میرے مائن میں کچھ دن سے آئیڈیا ہے کہ میں لوگ گروپ کروں جہاں لوگ دیٹیل میں دیکھتے کہ ہم لوگ گروپ کر سکتے ہیں اوکی ڈیزائن میں بریث سپیس چھوڑ نا ایسا ہی ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگ نے پروپورشن اور سمیٹری کو دیکھنا ہے پروپورشن اور سمیٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے ٹیکس گولڈن ریشو کا کونسپ یوز ہوتا ہے گولڈن ریشو ایک بہت بڑا کونسپ ہے بہت ڈیفرن چیز بہت ڈیفکل چیز ہے جس کو سیکھنے میں آپ سالوں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کام کیسے کرتی ہے وہ میں کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسانی سے ہو کیا تو یہ آپ کا آورال جو ہے فائبون ایکسی سیریز کریئٹ کر رہا ہوتا ہے اب ہم اس سے لوگو کیسے بنا سکتے ہیں لوگو اس کا اس طرح بنتا ہے کہ ہم لوگ ایک آرٹ بورٹ کریئٹ کرتے ہیں کسی بھی سائز کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر اتنے ڈائیومیٹر کہ اندر لوگ اس طرح سرکل کریئٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے ان ہی سرکل کو یوز کرتے ہوئے لوگو کریئٹ کرنا ہے آپ چاہو تو ایک سرکل کو بار بار بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو صرف ایک ہی سرکل سارا لوگو کریئٹ کر لیں یا چاہیں تو ڈیفرنٹ سرکل کو یوز کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تمام سرکل کو یوز کر لیں اگر آپ ایٹ والا نہیں بھی یوز کرتے ان تمام سرکل سے لوگو بن سرکل بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے اگر آپ کو ایٹ سرکل چاہیے تو آپ تھرٹین یوز کروگے ان کے درمیان میں کوئی بھی سرکل یوز نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتے آپ نے سرکل اٹھایا اور شفٹ پریس کر اس کو چھوٹا کر لیا نہیں یہ نہیں کر سکتے گولڈن ریشو کے لیے سرکل اور سکوئر دونوں کر سکتے ٹھیک اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ سارے کر سائیڈ پر رکھ لیا اپنے پاس اور اس میں سرکل کاپی کرتے جاتے ہیں جیسے 8 کو دو دفعہ جو آپ اپل کا لوگ کریئٹ ہوا تھا وہ آپ کا 5 ایکس سی سی کو یا گولڈن ریشو کو کریئٹ کر کے یا یا یوز کرتے وئے کریئٹ نہیں ہوا تھا انہوں نے خود سے اس کے اوپر زبردستی 5 ایکس سی 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 دو ہی سرکل یوز کی ہیں اس سے پورا لوگ کریئٹ ہو گیا آپ پریکٹس لی کر سکتے ہو لیکن ایک گولڈن ریشو میں آئیڈیا لے کے آنا اور اس کو کریئٹ کرنا اس میں آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں ایسی چیزیں کرنے میں تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو اگزیمپل دی ہے کہ ہم لوگ گولڈن ریشو میں لوگ چاہیے لیکن آپ پھر اس کو چارج بھی اس لحاظ سے کر دیں ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہو دی کہ لوگ کے جو لوگ ہوں گے ان کا جو سائز ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ہر سائز میں کام کر سکتے آپ کا لوگو سائز میں کام کر اگزمپل دینے کے لئے آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ آپ کا لوگو ہے سب سے چھوٹا سائز جو ہے وہ آپ کے ویب سائیٹ پر یوز ہوتا ہے یعنی کہ ویب سائیٹ کے کورنر میں یہاں پہ لوگو یوز ہو رہا ہوتا ہے سب سے چھوٹا سائز اور سب سے بڑا سائز جو ہوتا ہے وہ بل بورڈ کے اوپر یوز ہو رہا ہو گا یا ایرو پلین کے اوپر یوز ہو رہا گا اس کا لوگو یعنی بڑے سائز میں بھی یوز ہوتا ہے چھوٹے سائز میں بھی ہوتے اگزمپل دینے کے لیے یہاں پہ میں آپ کے پاس دو پروپورشن کے ساتھ لوگو دکھا رہا ہوں کہ اس نے ایک جگہ کیا کیا کہ ٹاپ پہ اس نے اپنا سیمبل لگایا اور نیچے ٹیکس لکھ دیا دوسرا طریقہ کیا تھا کہ اس نے رائیٹ سائیڈ پہ ٹیکس لکھا اور لیفٹ سائیڈ پہ سیمبل لگایا اب ان دونوں میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا میتھ بہتر ہے اپنے ٹیکس کو لکھنے کا اگر ہم ان دونوں کے سائز کو دیکھیں تو یہ اس سائز کو چھوٹا کیا چھوٹا کیا تو ٹیکس نہیں پڑھا ٹیکس بھی ڈیفائن ہو رہا گو کہ یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کی 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 ٹیکس لکھے باٹم پہ دونوں کو گرم چھوٹا کرتے ہیں تو یہ پہ اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن اس کو پڑھنا بہت آسان ہے آئیکن بھی کلیر ہے اس ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیکس ہو وہ ہر سائز کے اندھر پڑھا جا سکے آپ جو لوگو ہو سائز کے اندھر نظر آئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک طریقہ ہے آپ کا اپنا لوگو اور اس کا جو ٹیکس ہے اس بہت ایڈوانس چیز ہے بتائے اس لئے آپ کو کبھی نام سنتے ہو کہ ہوتی کیا چیز ہے اٹنڈنیس کس لنک پہ مارک کرنی ہے جس لنک پہ پہلے مارک کرتے ہو اچھا جی سر اگر لوگو میں ٹیکس نہ ہو اگر ٹیکس نہ ہو تو پھر تو کوئی شو نہیں پھر تو اکیلا مارک ہی یوز ہو گا سر اس کو ہم دو کانسپٹ کہہ سکتے نہیں یہ کانسپٹ نہیں اس کو ورزن کہہ سکتے ہیں کانسپٹ کا مطلب ہوتا ہے بلکل ڈیزائن ہی ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے اس کو کانسپٹ کہتے ہیں اس کے بعد نیگیٹیو سپیس کو اگر آپ یوز کرسکتے ہو تو نیگیٹیو سپیس کو انٹرویوز کرو اپنے ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ میں دوبارے اگزمپل دکھا رہا ہوں نیگیٹیو سپیس کی فیڈیکس کے اندر اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہو نیگیٹیو سپیس مجھے بتاؤ کہ نیگیٹیو سپیس کہاں یوز ہو رہی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہ ہو گ کہ شفٹ کے اندر اس نے ایچ لکھ نیگیٹیو سپیس یوز کی ہے فیڈیکس میں کہاں پہ نیگیٹیو سپیس ہے کسی کو نظر آ رہی ہے اچھا فونڈ سائز زیادہ ہو تو باٹم والا بھی دیکھا زیادہ ہوگی تو ویب سائیٹ نہیں آتا وہ ویب سائیٹ اس کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے نارملی ہمارے لوگوں جو ہوتے ہیں ویڈس میں زیادہ ہوتے ہیں ہائٹ میں کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایکس کے اندر ایک ایرو کریٹ کیا ہویا کیونکہ فیڈیکس جو ہے وہ چیزیں موو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اسی طرح سے لوجسٹک سوئیرہ کے لیے اور انہوں نے ایرو یوز کیا ریپیزنٹ کرنے کے لیے کہ ہم موو کرنے چیز کو ٹھیک ہے تو فیڈیکس جو ہے آپ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا لوگو جو ہے اس میں یہاں پہ ایرو کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایکس اور درمیان نیگڈیو سپیس کے اندر اس کے بعد ہم کبھی بھی ایمیجز یوز نہیں کرتے اپنے لوگو کے اندر نہ اپنے کبھی کہیں پہ ایمیج یوز ہوتا ہوگا لوگو میں کوئی بتا سکتا کہ فوٹو گراف کیوں نہیں یوز کرتے ہم لوگو کے اندر ویسے تم لوگوں نے ٹائم کے لئے بنتا دست سال پندرہ پندرہ سال لوگو چینج نہیں ہوتا لیکن جو فوٹو ہے اگر آپ فوٹو یوز کی ہوگی تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت جو لوگو ہے وہ colorless version میں بھی کام کر ہے colorless version کا مطلب یہ ہے کہ black اور white کے اندر وہ کام کرے ایسا نہ ہو کہ ایک آپ نے جس میں دیزائن کیا ہے اس کو آپ اس color میں use کرنا ہے آپ color change کروگے تو جو overall method ہے وہ change ہو جائے گا example کے لئے نے یہ اس کے اندر boundary دکھانی ہے تو آپ کو یہ erase کرنا پڑے گا اس shape کو اور اس shape کو تاکہ جب میں اس black color جب بھی کروں تو پھر میں بتا سکوں کہ یہ دو الگ shapes ہیں same اس کا بھی اگر آپ نے دو shapes الگ الگ دکھانا ہے تو just color سے نہیں دکھاؤ گے آپ یہاں سے اس کو پورا cut کرو گے یہ الگ ہو گا اور یہ الگ ہو گا تاکہ پتہ چل سکے کہ دونوں logos ہیں یا sorry یہ logo shapes ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے same اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں تو یہ logo تو create ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو full black یا white کرو گے تو یہ proper پھر وہاں پہ کام نہیں کرے گا same ایک اور میں یہاں پہ example دی ہے کہ move on کا logo create کیا ہے ایک arrow دیا ہے اور ساتھ م م concept دیا ہے اب دیکھنے یہ یہ ایک مسئلہ ہے اگر آپ اس طرح کے logos create کر اگر آپ نے create کر نا ہے تو اس کو cut کرو گے ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کے اندر یہ shape برقرار رکھ سکو ٹھیک ہو گیا اچھا جس تا سیکنڈ میں آپ کے باقی دیکھ لیوں صحیح یہ سٹریم لوگو آ رہا ہے اس میں دیکھ کیا concept ہے یہ سٹریم یارڈ والوں نے کچھ create کیا دیکھ مجھ آئی تو خود نہیں سمجھ جائے کہ نوان دیکھ کیوں کی ہے لیکن جو بڑا کلائنٹ ہوتا وہ ہمیشہ ڈیزائنر پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا کیونکہ اس کے بعد ڈیزائن کا نولیج ہے اس یا جینز کی پینٹ آ جاتی ڈیزائر روپے میں تو اس کا لوگو کا یا بزنس کے ویلیوز کیا ہوگی جس کا لوگو صرف ہزار روپے کا بنائے ٹھیک آپ کو شک ہے کہ اس کی وائٹ میں بلیک میں شیپ چینج ہوتی ہے تو بلیک اور وائٹ ایک کانسپٹ بنا دیں اس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا جو لوگو ہے ڈیزائن ہے اس کا اپنے ویریس ورزنز کرنے مطلب ڈیفرنٹ کلرز میں ٹرائی کریں اس کو یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بتا دوں کہ کانسپٹ میں اور ورزن میں فرق کیا ہے کانسپٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورا ڈیزائن چینج ہو رہا تھا ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ انسٹرگرام کا لوگو دیکھتے ہیں اگر یہ کوئی اور کانسپٹ بناتے ہیں تو دوسرے کانسپٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ سکوئر شیپ کے اندر بنا ہو یا اس میں دو بریکٹ ڈالی انہوں نے ٹھیک ہے کانسپٹ نیا کریئٹ کرنے کے لئے لیکن اگر ہم ورزن ڈیفرنٹ بناتے تو مطلب یہ کہ اس کا بلیک کلر ہے ایک ریڈ کے دوبارہ سے اسی کمپنی کا ایک اور لوگو بناتے اور دیفرنٹ کانسپٹ کے ساتھ دیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ دیفرنٹ کانسپٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو کانسپٹ میں اور ورزن میں بہت پروننٹ ایک ڈیفرنس ہے اور ہم ڈیفرنس کو یاد رکھیں کہ کہ جب بھی ہمارے پاس کانسپٹ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ نے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ڈیفرنٹ آئیڈیا کر کے دینے لیکن جہاں بات آتی ہے ورزن کی مہا ہم لوگ فونڈ چینج کرتے ہیں کلر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا میرا جو فیورٹ ایک لوگو ہے وہ ایئر بی این بی کا لوگو ہے یہاں میں آپ کو تھوڑا سا دکھانے کے لئے بتایا ہے کہ ایئر بی این بی کا لوگو انتہائی سمپل ہے انتہائی ڈیسنٹ ہے یاد رکھنا آسان ہے اس میں تمام چیزیں آ بھی رہی ہیں اے کا کانسپٹ اس کے اندر انہوں نے دیا ہے اگر آپ دیکھو پیپل کا کانسپٹ کروگے اس میں یہ تمام باتیں آدھ رکھنی ہے باقی جو ہماری چیزیں ہیں ٹائپس آف لوگو وغیرہ پروسس وغیرہ تو وہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھیں گے اچھا ایئر بی این بی کیا آفر کرتی ہے ایئر بی این بی اگر آپ کو کانسپٹ نہیں پتا کیا آفر کرتے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پاکستان کے اندر ایئر بی این بی کافی کم ہے لیکن باہر کے ممالک میں ایئر بی این بی بہت زیادہ ہے اور بلین ڈالر کمپنی ہے یہ یہ کرتی کیا ہے کہ فور ایزمپل آپ کسی شہر میں جا رہے ہو ٹھیک ہے یا کسی ملک میں جاتے ہیں آپ نے کہیں پہ رہنا ہے تو وہاں پہ ہوتل لینا آپ کے لئے بڑا مشکل ہے وہاں پہ آپ کو ہوتل لینا پڑتا ہے تو چارج بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایئر بی این بی آپ کو یہ علاؤ کرتا ہے کہ دو کنزیومر یعنی کہ میں اور آپ جو ہیں میرے پاس اگر گھر میں فالتو سپیس ہے ایک کمرہ فالتو ہے تو میں اس کو رنٹ پہ دے دوں گا ایک رات کے لئے دو رات کے لئے اتنے بھی ٹائم کے لئے آپ نے رہنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کے ساتھ ناشتہ دوں گا کھانا دوں گا اور آپ کو ایک کمرہ دوں گا جہاں پہ آپ رہو گے اور اس کے لئے میں آپ کو چارج کروں گا ٹھیک ہے ایئر بی این بی نے ایک ایسی ایپسر بنائی بھی جس کے دو یوزر ہیں ایک یوزر کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ ایڈ دیتا ہے کہ میرے پاس یہ خالی کمرہ ہے میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور میرے پاس اس طرح سے اس جگہ پہ کمرہ ہے یا ایک پورا گھر ہے جو میں رینٹ پہ دے سکتا ہوں رات کے حساب سے یا دن کے حساب سے ٹھیک ہے اس سینری میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے وہاں پہ اسلامباد جانا ہے بجائے اس کے ہوتل ہے وہ فرنشت ایک پورا روم یا پورا گھر لے گا اور اس کو وہاں پہ کھانا ملے گا تو وہ اس کے لحاظ سے بڑا ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں یہ کانسپٹ کیوں کام ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ بندہ مجھے گھر پہ ساتھ رکھے گا تو پتہ نہیں کچھ کھانے میں ملا نہ دے اور میرے پیسے نہ لے لے اور اسی لحاظ سے ہم لوگ دوسری طرف سے بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ پتہ نہیں فیملی کون سی ہے کیا کرتے ہیں لوگ میرے گھر میں رہیں گے تو میرے لئے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اس لحاظ سے ایک اور جو چیز ہے کہ پاکستانیوں کے گھر میں بیسی کمرے بہت ہمارے گھر میں بیسی ویکنڈ ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک کمرے کے گھر میں سارے رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کانسپٹ بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک کمرہ فالتو ہے پاسیبل نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز ہمیں بڑی عجیب سے لگتی ہے ہاں جن کے گھروں میں کمرے فالتو ہیں ان کو ان چھوٹے چھوٹے پیسوں کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ویسی بہت پیسے کمال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایئر بیئن بیئر کانسپٹ مزید آپ ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو آپ لوگ گوگل کر لیں اس کو لیکن فیلحال جو بات ہے وہ لوگوں کی ہے اور لوگوں جو ہے ان کا بہت اچھا بنا ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں تک کوئی question ہو کوئی چیز سمجھنا ہی ہو آج کے لیکچر کے اندر سے بتا دیں پھر ہم آگے چل کے باقی جو چیزیں اس کو cover کریں گے اس کے بعد آپ کی assignment جو ہے اس week کی وہ discuss کرنی ہے اس کے اوپر آتے ہیں فائیور سے relevant جتنے question ہیں اس کو ویٹ کر لیں فائیور کے account جی میل آئی ڈی پہ بنایا ہے زونگ کا نمبر ہے اندر نیٹ بھی زونگ device پہ فائیور account no longer available شو کر رہا ہے kindly solution بتا دیں آپ آج کا لیکچر دوبارہ دیکھی گا شروع میں نے اس کا مسئلہ بتا دی ہے کہ یہ issue بہت زیادہ بچوں کو face کرنا پڑ رہا ہے solution یہ کہ اپنا internet change کریں کوئی اور sim لے لیں اور اس پہ use کریں history delete کریں دوبارہ account create کریں دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں تواری ڈیٹیل میں میں نے بتا دیا اوکے جی so question ہے کوئی آپ کا آج کے لیکچر سرلیمنٹ تو بتا دیں اس کے بعد آپ لوگوں کا جو assignment ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا design challenge start ہو رہا ہے کہ proper آپ لوگوں کا جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے وہ سب کچھ apply ہوگا اور آپ لوگ ایک design challenge کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں نے ان تین companies میں سے کسی ایک company کا logo بنانا ہوگا ٹھیک ہے logo بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہی بنانے ہوں گی وہ آگے چل کے میں add کروں گا وہ business card ہو سکتا ہے وہ letterhead ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں بنوانگو جو ہم نے نہیں سیکھی ٹھیک ہے یہ تین companies ہیں ان میں سے کسی ایک کا آپ نے logo بنانا ہے کیونکہ student زیادہ ہیں اس لئے میں نے تین companies دی normally دو ہی companies دیتا ہوں اگر آپ آپ لوگ وں restaurant کی کوئی چیز ہوگی تو اچھی بات اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ restaurant کے logos کے concept آپ دیکھو جو میں آپ کو ویبسیٹ بتائی ہیں وہاں پہ search کرو کچھ create کرو آگے کیا کرنا میں بتاتا ہوں next پہ آج red fox studio ہے studio کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں گزر وغیرہ دیکھو کہ تاکی چیز ہیں اور clear ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ timeless interior کے نام سے ایک logo create ہوگا interior کا مطلب یہ ہے کہ فرنیچر company ہے جو timeless کے نام سے ہے ٹھیک ہے اور timeless کیونکہ آپ clock use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کل کے design کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے نام سے کچھ نہ بن رہا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ جیسے timeless کے چاہیے ہو ٹھیک ہے آپ نے کوئی sketch بنائیا ہے آپ میسے share کرنا چاہتے ہو یہ چیز بلکل allow ہے پورے test کے اندر پورے challenge کے اندر آپ کو کہیں بھی help چاہیے میں آپ کے پوری help کروں گا تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں بھی issue آتا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کسی بھی issue فیس کرتے ہو تو میں اس کے آپ لوگوں نے بیہینس کی اوپر submit کرنا ہو گا بیہینس ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو سب میشن کیسے کرنی لیکن اس سے پہلے پہلے آپ کے ڈیزائن بن جائیں گے اس کے بعد ہم کلاس میں discuss کریں گے ہر بچے کا لوگو میں یہاں پہ دکھاؤں گا کہ اس بچے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس ٹائم نہ ہوا تو بے شک فائیور گگ اس ویک میں نہ کریئٹ کریں گگ بعد میں کریئٹ کر لیجی گا لوگو ڈیزائن کا گگ لیکن میں بتا ضرور دوں آنے لیکچور لیکچور تو کلیر ہے سر میں نے پوچھا تھا کہ ویکٹر ٹائسنگ میں اگر گرینٹ کو یوز کرنا ہو تو وہ کیسے کلر پک کرنے گے کلر پک آپ کون سے کلر یوز کر رہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گرینٹ کے اندر کلر پک کرنے کا آپشن کردو سر کلاغ خود بنائیں گے یا پک ایڈ کریں گے پک نہیں ایڈ کریں گے ہم لوگ نہیں آئیکن ایڈ کریں گے خود کلاغ بنائیں گے سر یہ سارے ریویو کر کے پھر سیلیکشن کرنی ہے آپ سارے ریویو کر لیں تینوں میں سے اگر پوری کلاس بیٹھ لگو بنائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تینوں ڈیفرنٹ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں تھوڑی سوڑی ڈیفرنٹ ہوں ٹھیک ہے اور مزی کی بات یہ جب کلاس جو ہے اس میں پانچ چھے بچے ایک ہی ترہ لوگو بنائیں گے اور بعد میں ایک چیلنج کا ٹائم کب تک سنڈے تک آپ پاس ٹائم ہے اور آپ نے سارا چیلنج ہے وہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو ان تینوں کو دیکھیں تو میں چوز کی ہیں اس کے لابہ باقی دونوں چوہیں آپ اس کا بھی لوگو بنا لیتے تو یہ فائدہ ہے کہ آپ پورٹفولیو کے اندر باقی سیمپل بگر آپ دکھاؤں گا جو باقی بچوں نے پہلے جو چیز کی ہیں ان کی بھی سیمپل میں آپ دکھا دوں کہ اگر بہت ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہا کہ آپ نے بہت کوئی ایکسٹرارڈنری چیز کریئٹ کر دی نہیں ہے آپ کا پہلا لوگو ہے یہ فیلیر ہو سکتا ہے نہیں اچھا بنے گا کوئی بات نہیں جو چیز کاؤنٹ ہوگی آپ کی محنت کاؤنٹ ہوگی آپ کا انپوٹ کاؤنٹ ہوگی کہ اٹلیس آپ نے کچھ کیا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ کتنا اچھا بنے بہت اچھی بات نہیں اچھا بات نہیں پہلا لوگو خراب ہوگا آپ کو ایکسپیرینس ڈیزائنر نہیں ہے تو فل فلیج آپ کے پاس گراؤنڈ ہے پلے کرو جیسے دل کرتا بناو لیکن اگر آپ وہ چیزیں فالو نہیں کرو جو میں بتائی ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوگا کہ میں کمپنی میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ وہ سارے پھر ایک چیز بناتے جاتی ہیں اور تھوڑا سا پھر جو کانسپٹ چینج نہیں ہوتا اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بنا سکتا ہے ایک کمپنی جو اس کے پاس دو سمپل دیکھیں گے سارے چیزیں آج ہی نہیں کر لینے لیکن یہ ہے کہ آپ دو سے تین کانسپٹ بناؤ گے ٹھیک ہے سر فائیور ویب سائیٹ ورسز موبائل ایپ پلیس سر کسی لیکچر میں ڈیفرنس بتا دیں فیچرز کے حساب سے چلیں کسی بتا دوں گا کوئی بہت ڈیفرنس نہیں ہے ہا ٹینشن نہیں لینے آپ لگ ٹھیک ہے سر مجھے لوگوں بنانا بہت مشکل لگتا ہے سب سے آئس کریم ٹھیک ہے جی جو بچہ سب سے اچھا لوگو کریئٹ کرے گا بے شک دس بچے اچھا لوگو کریئٹ کر لیتی ہیں ان دس کے دس بچوں کو میری طرف سے آئس کریم ہوگی آپ یہاں آئیں میرے گھر آئیں یہاں پہ آکے میں آئس کرنی گا جہاں آپ لائیو آنا ہے میرے ساتھ لائیو آ جائیں کوئی گک سی رییوی کوسٹن نے تو بھی بتا دیں میں آپ لوگ ساتھ لنک شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کم یہاں سے کلوز کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی لائیو آنا ہے تو لائیو آ سکتا ہے باقی آج کا لیکچر ہمارا یہاں موسیقی موسیقی اوکی جی ٹھیک ہوگا سر باسکن روبین کی آئس کریم لینی ہے پھر بچے آپ جس کی کوگے کوئی مسئلہ نہیں جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا میں آئس کریم کو کھلاتا رہوں گا باسکن روبین کو کروڑا روپے کی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں اچھا سر اس کورس کے انڈ میں آپ سے سیشن فوٹوگرفی ہوگی آپ سے مل سکیں گے میں جی واکرن میں رہتا ہوں جس نے آنے آ کے مل لے جتنی تصویریں کے چوانے کے چوالے میں بھاول پر نہیں آسکتا بھائی بہت دور ہے اچھا سر یہ تو نا کھلانے والی بات ہوئی میں نے منہ تو نہیں کیا میں نہیں کھلا رہا ٹھیک ہے جی سو کسی نے جوائن کرنا ہے تو بتا دیں وہاں بچے لنک میں نے پوست کر دیا ہے گروپ کے اسی آپ کی چیٹ کے اندر اس کے اوپر دیکھ لیں ٹھیک ہے سٹریم یارڈ کا لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو جوائن ہو جائے گا ٹیکسٹرز کس طرح ہے ٹیکسٹر کرنا ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے بہت ڈیٹیل میں بنانے پڑتے ہیں اگر آپ کو کوئی ٹیکسٹر چاہیے تو فری پکسل لے لو فیلال ٹھیک ہے کیونکہ کلائنٹ آپ کو اتنا زیادہ پی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا کے ٹیکسٹر بنانے بیٹھ جاؤ ٹیک ہے جس بھی قسم کا ٹیکسٹر چاہیے آپ کو بے شک مجھے بتا دو فری پکسل ڈھونڈ کی دے دوں گا اگر خود مل جاتا ہے فری پکسل تو آپ لے لو ٹیک ہے دور ہے یا اچھا نہیں لگتا بہاولپور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے اباؤ اشداد جو ہیں وہ سارے بہاولپور سے ہیں ٹیک ہے لیکن سٹل میں کیونکہ بہت دور ہے وہ نامے پاس ٹائم ہوتا ہے اس لئے میں گیا نہیں ہوں ایک دفعہ بچپن میں گیا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے لیکن یہ ایسا نہیں کہ اچھا نہیں لگتا بہاولپور ایک بڑا اچھا شہر ہے اور بہت قدیم ہسٹری ہے اس کی ٹیک ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نہیں ہے ٹیک ہے مطلب نہ ہی سمجھیں انشاءاللہ سر جی آ جائیں آپ کے پاس اگر میں کبھی بہاولپور آیا یہ میرا ارادہ ہے ٹیک ہے پرامس نہیں کر سکتا میں لیکن ارادہ میرا یہ ہے کہ کبھی میں بہاولپور آیا تو اسلامی یونیورسٹی ضرور آوں گا ٹیک ہے سر حارون بہت اچھی دوستی ہوگی میرے ساتھ ان کی بھی اور میری آپس میں بڑی انڈرسٹیننگ ہوگی ہے پہلے میں سر حارون کو نہیں جانتا تھا میں اسی کورس کے سٹارڈ میں ان کے ساتھ ہوئی ہے دوستی بھی تو سر حارون سے کہوں گا کہ وہ کوئی نہ کوئی سیشن رکھوا دیں وہاں پہ تو اسلامی یونیورسٹی آوں گا پھر انشاءاللہ آئسکرین بھی کھائیں گے کھانا بھی کھائیں گے لیکن فیل حال ابھی قریب قریب کوئی پلان نہیں ہے بہاولپور آنے کا ٹھیک ہے جی میں دیکھ لیتا ہوں اگر کسی نے جوائن کیا ہے اگر کوئی جوائن نہیں کر رہا تو پھر میں اس کو کلوز کرتا ہوں اگر کوئی ساتھ آگئے ہیں ایک منٹ وہاں ویٹ کیجئے گا اگر کوئی سلام علیکم میری آز آرہی ہے آپ کو اسلام علیکم سلام علیکم ٹھیک ٹھیک اچھا وہاں اپنی سٹریم جو ہے وہ آف کر دو جسٹ یہاں پہ سکرین پہ میرے پاس میں سے بات کیجئے گا تاکہ وہ آواز جو ہے وہ ڈبلیکیٹ نا چلیں ٹھیک جی بتائیں کیا ایشو ہے سر میں کہہ رہا تھا آپ نے گروہ بتایا کہ لوگوں نے بنانا ہے سر میں ایک تو ہوتا ہے پچھلو بھی آپ دیکھیں میں میں سکیچنگ کروں گا تو سکیچنگ بھی میں سکیچنگ بھی وہ کرلوں گا لیکن سر کچھ آئیڈیا جو ہے میں گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھ لوں کہ فر ایزمپل میں نے ٹائم لائز کا بنانا ہے یا جو ریسٹرنٹ ہاؤس کا بنانا ہے تو میں وہاں سے بھی کوئی چیز جیسے ایزا لوگو کے لیے میں ٹریس کر کے اس کو اٹھا کے وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے لوگو بنا ہو اور آپ وہی ٹریس کر کے دوبارہ اس کو کیا دو کوئی ایمیج دیکھتے ہیں اس طرح کا یا کوئی پارٹ دیکھتے ہو لوگو کا تو آپ کہتے ہو کہ اچھا اس میں سے یہ پارٹ جو ہے وہ نکال لیتا ہوں ہنجی ہنجی میں بھی یہ کر رہا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی عشو نہیں ٹھیک ہو گیا اور سر میں سے میرا کوسٹن مثلا کہ جو فیڈیکس تھا جو اپنے پتائے لوگو پتائے ہوا تھا کہ فیڈیکس انہیں ایکس ای بھی ساتھ لکھا ہوا تھا تو ویڈاوٹ ای بھی تھا تو اس میں بن سکتا تھا لیکن ای کا اس میں کیا وہ رول ادا کر رہا ہے وہ ای جو ہے نہیں فیڈیکس تو نام پورا یہ ہے وہ ای اگر اگر ہٹا دیتے ہیں تو نام چینج ہو جاتا ہے وہ فیڈیکس جو ریسٹرڈ ہے جس نام کے اوپر اس میں ای آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ اگر ہم ہو سکتا تھا کہ وہ اسے فیڈیکس کرتے تو ان کے نام میں ای نہ ہوتا یہ تو پرناؤنس ہمارے فیڈیکس اس طرح ہوتا ہے باقی بس میں ایسر ہی question تھا کہ بس میں اس کو اس کو بھی ایک part اٹھا کہ میں اس میں use کرلوں کسی اور کل ہوگا ٹھیک کوئی issue نہیں ٹھیک ہے چل اوکی اوکی پھر میں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں اور مجھے یہاں پہ دعوت کی بھی invitation آگئے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم ضرور دعوت بھی کریں گے فری پک سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا پریمیم کو option آتا ہے اب اس کو لاغن کرلو گے تو پھر option نہیں آئے گا ٹھیک ہے چلنے جی اس کو میں یہاں close کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل یہاں سے continue کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ